ملکی صورتحال بہت گمبیر حالات کا اس وقت سامنہ کر رہی ہے اور یہ میں کوئی اپنا تذیعہ نہیں دے رہا زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو انفورشنیٹلی بہت زیادہ تلخ ہیں ایکسپریس ٹی بیون کی خبر ہے جناب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قومی اساسیں فروخت کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ جناب ہماری موٹر بے گر بھی ہے ہمارے ائرپورٹس گھر بھی ہیں اور اس کے بدلے ہم نے کرزے لیا اور یہ سب نون لیگ کے دور میں ہوا ہے اس دفعہ بھی امپورٹی گورنمنٹ کو بقاعدہ ایک مشن دے کے لیا گیا ہے اور یہ مشن کیا ہے سنیے جناب اسلام آباد in a desperate attempt to save the country from default through emergency sale of states assets to foreign countries the federal cabinet has approved an ordinance to bypass all the procedures for the process and also abolish regularity checks including the applicability of six relevant laws یہ میں نے آپ کو ایک headline سنائی ہے ہونے یہ جا رہا ہے کہ ایسا قانون بنایا جا رہا ہے کہ جب states assets جو ہیں قومی اساسے بیچے جائیں گے وہ ان کو آپ challenge نہیں کر سکیں گے کسی عدالت میں آپ نہیں جا سکیں گے کہ جناب ان کو روکا جائے اور یہ force کیا جائے گا سوبوں کو بھی کہ اگر بلوچستان میں کوئی oil and gas کی جو ہیں project چل رہے ہیں یا کے پی کے میں چل رہے ہیں یا پنجاب کا کوئی قومی اساسہ ہے یا سندھ کا کوئی قومی اساسہ ہے تو federal government جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہ اس کو بیچنے کے لیے جائے گی تو کوئی شخص بھی اس پر سوال نہیں اٹھا سکتا یہ جناب یہی لوگ کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اس ملک کو انہوں نے تین مہینے چار مہینے میں اس نہج پہ پہنچا دی ہے جس کے GDP growth 6% پہ پہنچ چکی تھی آج وہ دیوالیا ہونے کے نہج پہ پہنچ چکا ہے اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب تو بڑا کہتے تھے کہ میں لوٹیوی دولت واپس لے کے آنگا کہاں ہیں وہ لوٹیوی دولت خور سے سنیے گا 33 ارب 246 کروڑ روپیہ پلی بارگین کے ذریعے نیب نے ریکور کیا ہے یہ میں آپ کو ایکسپریس ٹریبیون کی خبر بتا رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا جو ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں وہ بتا رہا ہوں 33 ارب 246 کروڑ روپیہ 172 لوگوں سے جو ہے ریکور کیا گیا ہے یہ نیب نے عمران خان صاحب کے دور میں جب ان کی حکومت سے جانے کے پہلے ریپورٹس آئی ہیں اس وقت کی انہوں نے ریپورٹ شائع کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملک دیوالیا ہونے کی نحیش پہ پہنچ چکا ہے اور ہمیں ظاہر ہے کوئی کرزہ نہیں دے گا اور اگر ملک اللہ نہ کرے دیوالیا ہو گیا عمران خان صاحب کہتے ہیں سری لنکا جیسے حالات ہوں گے میں آپ کو بتا رہوں سری لنکا سے زیادہ بتر حالات ہوں گے سری لنکا کی عبادی تین کروڑ بھی پوری نہیں ہے اور ہماری مردم شماری کو عرصہ دراز ہوا ہے ہم تئیس کروڑ کر چکے ہیں اگر پاکستان ڈیفالٹ اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک کر جاتا ہے تو اس سیچویشن میں کیا ہوگا کیونکہ جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف تیزی سے جا رہا ہے جو انٹرنیشنل جو فورمز ہیں اس پہ یہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسنڈ ڈیفالٹ کے نہج پہ پہنچ چکا ہے ہوگا کیا جناب قومی احساسے یہ لوگ بیچ رہے ہیں بلاول ہاؤس نہیں بیچتے سرے محل نہیں بیچتے آپ کے جاتی عمرہ نہیں بیچتے اربو روپے کی تو یہ احساسے پڑے ہیں آپ کا میفیر فلیٹس نہیں بیچتے بیچ رہے ہیں تو قومی احساسے بیچ رہے ہیں بیچ رہے ہیں تو ملک کو بیچ رہے ہیں اسی مشن پہ ان کو لائیا گیا ہے کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ دوہزار بیس کے جو ہمارے دشمنوں نے جنہوں نے امپورٹڈ گورنمنٹ کو لے کے آئے ہیں انہوں نے جو نقشہ جاری کی ہیں اس میں پاکستان کا نامنشان نہیں ہے پاکستان کے چارٹ ٹکڑے ہو چکے ہیں اب ایک دو سال اوپر نیچے ہو گیا ہے عمران خان کی وجہ سے تو وہ الگ بات ہے لیکن مشن پہ اسی لیے ان کو لائیا گیا ہے کہ پاکستان کے چارٹ ٹکڑے کرنے ہیں سنتے جائیے جناب اگر پاکستان جو ہے اللہ نہ کرے وہ دیوالیا ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا فورن ایسٹس جو ہیں جو ہمارے باہر کے ملکوں میں ریاستی ہمارے اساسے ہیں وہ ہولڈ کر لیے جائیں گے سیز کر لیے جائیں گے کیسے جیسے روزویلٹ ہوتیل ہے پی آئی اے کا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پی آئی اے نے لیا تھا وہ نیو یورک میں وہ اربون ڈالر کا ہے وہ آپ سے لے لیا جائے گا سیز کر لیا جائے گا کیونکہ آپ پیمنٹ کرنے کے قابل نہیں رہی جو آپ نے آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے امریکہ سے ادھر ادھر سے جتنے کرزے لیے ہوئے ہیں وہ آپ ادائیگی نہیں کر پائیں گے تو آپ کے فورن ایسٹس فورن اکاؤنٹس جو ہیں پاکستان وہ آپ کے سیز کر لیا جائیں گے اچھا ساتھ ہی ہماری سب سے بڑی جو امپورٹ ہے وہ کیا ہے آئل اینڈ گیس جس کی اوپر انرجی ہماری بیس کرتی ہے جس کی اوپر ہماری انڈسٹری چلتی ہے سنت و تجارت جس کی اوپر ہماری چلتی ہے وہ ہمارے پاس خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے آئل اینڈ گیس کی جو ہے وہ شارٹیج ہو جائے گی یہاں پہ ہمارا ملک ٹھپ ہو جائے گا ایکسپورٹس بند ہو جائیں گی بیروزگاری بڑھ جائے گی غربت بڑھ جائے گی باہر سے ہم امپورٹ کرواتے ہیں یہ سب بھی آپ کو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے یہ بھی نہیں ہوگا فورن اور لوکل جو بینکس ہیں وہ شرع سود اتنی بڑھا جیں گے کہ آپ کرزہ بھی نہیں لے سکیں گے اتنی زیادہ جو ہے یہ حالت ہو جائے گی آپ کی عوام کیا کرے گی وہ بینکوں سے پیسہ نکالنا شروع کر دے گی کیونکہ عوام کو یہ ڈر ہوگا کہ حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں یہ ہمارے پیسے ہی کہیں کرزوں میں ادائیگیاں کرنی شروع کر دیں آپ کے جو لوکل بینکس ہیں یا آپ کے سٹیٹ بینک ہیں یہ ساری کا ساری ڈیفالٹ کر جائیں گے ملک اکدم سے بیٹھ جائے گا جیسے ایک بیلڈنگ میں دھماکہ اتر بیلڈنگ بیٹھ جاتی ہے یہ حال ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ کی سٹاک ایک چینج کریش کر جائے گی فورن انویسمنٹ تباہ برباد ہو جائے گی ملک آپ کا زیرو پہ آگے سنتے جائیں جناب جب غربت مہنگائی اور یہ سب کچھ ہوگا اس سے کیا ہوگا انارکی انارکی سے کیا ہوگا جب لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے تو سٹریٹ کرائمز بڑھیں گے سٹریٹ کرائمز بڑھیں گے اس میں آپ کے دشمن وہ تاکھ لگائے بیٹھیں کہ کسی طرح آپ کی مردہ حالت ہو گدوں کی طرح آپ پر چمٹیں اور آپ کو نوچ کھائیں یہ حالت ہونے جاری آپ کے ملک میں ملکی اور اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک سیول وار شروع ہوگی اور سری لنکا سے زیادہ بدتر حالات ہوں گے سری لنکا آج بھی ایک ملکی طرح کھڑا تو ہے ہمارے چار ٹکڑے ہوں گے اسی مشن پہ ان کو لائیا گیا ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو جب ہماری یہ جو ہے اتنی زیادہ بری فیننشل سیچوئیشن ہوگی اور انارکی کی سیچوئیشن ہوگی پھر ہمیں جو ہے آئی ایم ایف کیا کہے گا کہ جناب آپ سے تو ملکی نہیں سنبالا جا رہا آپ کے تو اتنے جو ہے نیوکلئر ایسٹس جو ہیں آپ کے پاس یہ آپ ان کی حفاظت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کو سہارا دیا جائے اور بینکرپسی سے باہر نکالا جائے تو آپ کو نیوکلئر ہتھیار کے بدلے جو ہے آپ کے کرزے دیا جائیں گے ہمیں کیا کرنا پڑے گا نیوکلئر ہتھیاروں سے ہاتھ دھونا پڑے گا یہ بھی ہمیں گروی رکھوانے پڑیں گے ایک چیز رہ گئی تھی ہمارے پاس جو گروی نہیں تھی یہ بھی ہمیں گروی رکھوانے پڑی تھی اور جس دن یہ ہم نے گروی رکھوانے پڑی تھی اس دن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا یہ ساری سیچویشن آپ کے سر کے اوپر کھڑی ہے میں اس وقت کسی گلو بٹ کسی پٹواری اس سے پہلے کہ یہ تباہی پھیریں اور یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف پر لے کے جائیں ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بہت زیادہ تلخ ہیں بچنے والا نہیں ہے پاکستان جو ان کے جو عظائم ہیں مضموم عظائم ان کے مقاسد جو ہیں اس میں یہ پی اے اے کو بھی رگڑا لگائیں گے اس میں آئل انڈ گیس کو بھی رگڑا لگائیں گے اس میں جو ہے آپ کی سٹیل میل کو بھی رگڑا لگائیں گے جو جو ان کے پاس جو ہے دیاریوں لگانے کے موقع آئیں گے کیونکہ ان کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان کے اندر ان کے تو اساسے بھی باہر اولاندے بھی باہر بزنس بھی باہر سب کچھ ان کا باہر ہے ان کو کیا لگے اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے 23 کروڑ عوام ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے اور ہمارے نیوٹرلز ماشاءاللہ وہ نیوٹرلز ہیں پاکستان کی تباہی دیکھ رہے ہیں اسی طرح بنگلہ دیس ثانیہ ہوا تھا کہ جب لوگوں کے حق کے اوپر ڈکا مارا گیا تھا لوگوں کا حق کے خودرادیت ان کی جو ہے ووٹ کی طاقت ان کو نہیں دی گئی تھی اور یہی سب کچھ اس وقت بھی ہوا تھا تو ملک دو لخت ہو گیا تھا اور نیوٹرل ہمیشہ کی طرح نیوٹرل تو میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل وہ جو حسن اسحار کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو ہجڑا ہوتا ہے یا تو مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے بیچ میں جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے وہ ہجڑا ہوتا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت ملک کی ہماری نیوٹرل بنے بیٹھے ہیں وہ تباہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے پہ آ پہنچی ہے اس کے باوجود یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ ہماری سکس پرشنٹ پہ پہنچ چکی تھی ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ تھی اسی اسی معیشت سے لنگر خانے بھی چل رہے تھے صحت کارٹ بھی دیے جا رہے تھے سب کچھ اسی معیشت میں ہو رہا تھا اور چار مہینے کے اندر تین مہینے سے بھی چار مہینے کے عرصے کے اندر انہوں نے یہ حالت کر دیا ملک کی خدا رہا اپنے ملک پہ رحم کریں اس سے پہلے کہ ہم ڈوب جائیں شکریہ